آپ کے سامنے میں تین پرکار کے ہاتھ یہاں پر بدھی ریکھاؤں سے سمبندی چویشہ پر رکھوں گا اور ان کے جیون میں ان ریکھاؤں کے کس کس پرکار سے فعل ہوتے ہیں کس کس پرکار کی پرامانکتہ ان بدھی ریکھاؤں کے ساتھ ملتی ہے اس کو میں بتاؤں گا اگر میرے سامنے آپ اس ہاتھ میں دیکھیں گے تو یہ آئیو ریکھا سے بلکل دور یہاں پر یہ آپ کی آئیو ریکھا ہے اور اس آئیو ریکھا سے بلکل دور سے یعنی یہ اپنے آپ میں ایک طرح سے بلکل الگ ہٹ کر کے بدھی ریکھا چلتی ہے اور بلکل اسٹریٹ فارورڈ ہے بلکل اسٹریٹ ہے ایک دم سیدھی ہے کوئی اس میں جھکاو نہیں ہے کسی بھی پرکار کا اس میں کوئی ٹوٹن بھی نہیں ہے اور یہ سیدھا سیدھا دیتیا منگل فروت کے ساتھ میں سمبند بناتی ہے اب اس طرح کی بدھی ریکھا کیا کر دی ہے اس طرح کی بدھی ریکھا جب دور سے ہوکے چلتی ہے تو ایسا وقتی اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑ کر کے کام نہیں کرتا اگر ویاپار کی بات آتی ہے تو ویاپار وہے نہیں کرے گا جو پریوار سے جڑا ہوا ہے بلکل ایک دم ہٹ کر کے جو پریوار نے پہلے کبھی کام نہیں کیا ہوتا ان سے ہٹ کر کے کام کرتا ہے دوسرا ان کے جیون میں کیا ہوتا ہے یہ اپنے جیون کے اندر ان کی جو پرگرتی ہوتی ہے کیونکہ اکدم اسٹریٹ بدھی ریکھا جب جب ہوگی تو بلکل اڑیل رویہ ہوتا ہے میں نے جو کہہ دیا میں وہ کر کر ہوں گا اپنے فینصلوں میں چاہے وہے فینصلے گلت ہیں چاہے وہے صحیح ہیں لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہے صحیح ہے باقی سب گلت ہے تیسرا جدی ان کو دیکھیں گے تو ان کو جو رکھا بدھی ریکھا ہے وہے آئیو رکھا سے ہٹ کر پورے ہاتھ کو لگ بک پار کر کے منگل پروسے سمبند بناتی ہے یعنی میں لڑنے جھگڑنے سے بھی نہیں ڈالتا ہوں نمبر دو یہاں پر پہنچنے کے کارن جب جب بدھی ریکھا کا سمبند منگل پروسے بنتا ہے ادھیکانستے دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے وقتی یا تو گھر سے دور جلو کر کے تب نوکری کرتے ہیں ویدیش تک بھی چلے جاتے ہیں اگر دور سے نہیں کرتے تو ان کی بدھی میں وہ پرمانکتہ ہوتی ہے جس کے بل پر اپنے کٹھین پر سلم سے یہ نوکری کو ادھیکتر پرابت کرتے ہیں تو یہ بدھی ریکھا کہ اندر جو جو خوبیاں ہیں جو جو کمیاں ہیں اس کو میں نے آپ کو کیا اور بلکل ایک اور بھی بات ہے کہ ان لوگوں کا پتی پتنی کا آپس کا زمبند بلکل ایک دم ہٹ کر ہوتا ہے کبھی بھی پورے جیون آپس میں لڑتے رہتے ہیں جھگڑتے رہتے ہیں تناو جیون یکت ان کا پورا کا پورا چلا جاتا ہے ویہوائک جیون کی ان کے میں کمی رہتی ہے تو ایک آپ نے یہ ساستے دیکھ لیجئے دوسرا دیکھئے گا یہ ایک دوسرے طرح کی بدھی ریکھا ہے اگر اس بدھی ریکھا کو آپ دیکھیں گے تو بلکل آئیو ریکھا سے ایک دم جڑ کر چلی ہے اب اس میں آئیو ریکھا سے جڑ کر چلی پریوار والوں کی بات کا پالن کرتے ہیں دوسرا یہاں سے یہ بدھی ریکھا ایک دم سیدھی جا کر کے اس نے ایک سمبند بنایا منگل پروت کا اور ایک سمبند بنایا اس نے چندر پروت کا اب دیکھئے گا ان کی کس کس طرح کی پرامنکتہ ہے سب سے پہلے تو یہ آئیو ریکھا کے ساتھ جڑ کر چلی ہے یعنی پتی اور پتنی کے جو سمبند ہیں وہ بہت بھی مجبوط ہوتے ہیں بہت ایک دم چاریترک پرامنکتہ سے بلکل اتم مانے جاتے ہیں نمبر دو یہ بدھی ریکھا اس کے اندر ڈھلاب بھی ہے اس کے اندر اسٹریٹ بھی ہے یعنی اگر یہ سیدھی بھی جاتی ہے ایک ڈھلاب بھی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے کیول کیول جد پر ہی رہنا ہے مجھ کو دوسری بات کو بھی میں سوچ لیتا ہوں کہ ہاں بھئی یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں ان کی بات غلط ہے کہ صحیح ہے یعنی پریوار کی بھی سنتے ہیں پتنی بھی سنتے ہیں بچوں کی بھی سنتے ہیں اور ان کو بلکل اگدم دو مکھی پرتیبہ کے قارن یہ اس کو سمعال کر چلتے ہیں تیسری بات ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے جیون میں منگل ریکھا اگر جتے پروسے سمبند بناتی ہے تو منگل کے کاریوں سے منگل کے کاریے جمین بھی ہوتا ہے میکینیکل بھی ہوتا ہے منگل کا کاریہ ہے شینہ بھی ہوتا ہے یا اور منگل کا کاریہ جتے بدھی ریکہ کا سمبند پرتم منگل پر سے بننا یعنی نوکری کی بھی یوگتائی رکھتے ہیں اگر ان کو کچھ نہ ملے تو یہ نوکری بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس دوسری پرمانکتہ بھی ہے چندر پروسے سمبند یعنی نوکری کے ہی ساتھ ساتھ ویاپارک بھی کر سکتے ہیں یا جو چیز بنا رہے ہیں اس کا منفیکچرنگ دور تک بھی کر سکتے ہیں دو مکھی بدھی ریکھا والا ویقتی بہت ہی انٹیلیجنٹ مانا جاتا ہے بہت ہی بدھی مان ہوتا ہے اسے پرتیک چھتر کی بدھی کا گیان بہت اچھتر اسے پر ہوتا ہے چاہے وہ ساماجیک ہو چاہے آرتیک ہو چاہے ویاپاریک ہو اور چاہی وہ اپنے آپ سے دھرم سے سمبندیت ہو تو یہ دو مکھی بدھی ریکھا بہت اتم کہلاتی ہے یہاں پر بات کرتا ہوں میں آپ کے تیسرے اب تیسری بدھی ریکھا چھوٹی چھوٹی مچلی بھی ہیں سرو میں اور پھر یہ جا کر کے دھنو شاکار میں جا کر اور یہ اس پرکاس سے جڑ گئی اب یہ تیسری بدھی ریکھا دیکھئے اس بدھی ریکھا کی وسیشتہ کیا ہے سب سے پہلی بات ہے جڑ کر کے چلی پتی پتنی کے بیچ میں کبھی بھی سمبند خراب نہیں ہو جو ہوں گے سمال جائیں گے بلکل بدھی ریکھا میں نے کہا ریکھاؤں کا جو طریقہ ہے کسی بھی ریکھا میں جب تک دھنو شاکار صرف ایک بھاگی ریکھا کو چھوڑ کر کے وہ اسٹیٹ مل جائے تو اچھی ہوتی ہے یہاں پر ہر ایک ریکھا کا دھنو شاکار اس کے اندر تھوڑا سا مولڈ پن ہونا جروری ہے بدھنو شاکار جب ہوتی ہے اشد نہیں ہے بلکل بھی اشد نہیں ہے یعنی کون ملا کر بدھی بلکل ایک دفع ستندر صحیح سوچ رکھنے والے ہیں اور کسی چندر پروت سے سمبند نہیں بنا تو ایک ویعاپار اقتہ کی پروان اقتہ میں تھوڑا کمی میں مان سکتا ہوں لیکن یہ اپنے آپ میں بلکل ایک دم اتنی استیر ہے شروع میں جھڑ کر چلی ماتا پتا کی سیوہ کری پتنی کے ساتھ سمبند رکھے بچوں کو لے کر چلے اپنی بدھی سے صحیح فیصلے لیے دماغ کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ منگل اور چندر پروت یعنی دون پروتوں کے بیچ میں گئی ایک اچھے پیاری پرمانکتہ کے ساتھ میں ان کی بدھی ریکھا کے ساتھ میں ایک بہترین سا ٹرینگل لگ گیا اب یہ دیکھئے یہاں پر ان کی پاس یہ ایک دم ٹرینگل لگا ہے اور ان کے پاس جو بدھ ریکھا ہے وہ ہے بھی ایک ہی ہے یعنی ایک روپتہ سے ایک ہی کام کی ہنچائیوں کو یہ ٹرینگل لگا ہوا جو بدھی ریکھا ہے وہ بہت پرمانک پانی جاتی ہے اسی ایک ویکتی اپنے جیون میں محنت کرنے کے بعد سوہم کو نشیت روپ سے ایک سکلتہ کے سکر تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ تینوں پرکار کے فل جو بدھی رکھاؤں کے ہیں وہ ہے میں نے آپ کو آج بتائے ہیں